ہیلو ایوریون ویلکم ٹو ایلی ایس ہمارے لاشٹ ویڈیو میں ہم نے انڈس ویلی سیولائیجیشن کی ٹاؤن پلاننگ کے جانے بارے میں جانا تھا اور آج اپنے اس ویڈیو میں ہم سیندھاو سب بھیتا کی اچیومنٹس کو دیکھیں گے سینڈس اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھے گا ویڈیو کے انت میں آپ کے لئے ایک انفارمیشن دی ہوئی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سینڈھاو سب بھیتا کی اچیومنٹس کے لئے ہمیں بہت جروری ہے کہ سینڈھاو سب بھیتا کے لوگوں کی جیون سیلی کو جانے یہاں کے لوگوں کی جیون سیلی کو جانے کے لئے ہمیں اسے کیٹیگرائز کرنا ہوگا اور اپنے سٹڈی کے لئے کیٹیگرائز کرنے کے لئے میں نے اسے کچھ کیٹیگریز میں باتا ہے جو اس طریقے سے ہیں شوشیل اکنومکل پولیٹکل اس کے ساتھ ہی ہم آسینڈھاو سب بھیتا میں دھرم اور دھرمک وشواس یعنی کی ریلیجیس کیٹیگری ساتھی کلاہ بھاشا اور لیپی اور انتیشت کریا کو بھی جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سب بھیتا کے لوگوں کے ساماجک جیون سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سب بھیتا کو ہم صرف انمان کے آدھائے پر سمجھ سکتے ہیں جس کا مکھے کارڑ یہ ہے کہ اس سب بھیتا کی لیپی کو ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا ہے موہن جو دھڑوں کی کھڑائی میں جو بھی اوشیس ملے ہیں ان کے آدھائے پر یہ مانا جاتا ہے کہ اس سب بھیتا میں ورطمان سمجھ کی ہی طرح کے سے ورن ویبھاجن یعنی کی کاشٹیزم سسٹم موجود تھا اور اس آدھائے پر اس سب بھیتا میں ورنوں کو پانچ بھاگوں میں باٹا جا سکتا ہے جو کی ہیں ویدوان ورگ یعنی کی پروہیت ورگ ساتھی یودھا ورگ ویاپاری یا شمیک ورگ اور شودل ورگ ساتھی اسپریش یا اچھوت ورگ اس سب بھیتا میں پروہیت ورگ یودھا ورگ اور ویاپاری ورگ کو اچھ ورگ کی شیڑی میں رکھا گیا تھا جیسا کی نگر ویوستہ میں نگر نیوجن پرانالی میں ہم کلے بندی کے آدھار پر انمان لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہی سودھ اور ارسپریشی ورگ کو نمن ورگ یعنی کی لور کٹیگری میں رکھا گیا تھا سندھک ہاتھی سبھیتہ میں سماج کی بیسک یونٹ یعنی کی مول آدھار فیملی رہی ہوگی ایسا مانا جاتا ہے لوگوں کا جیون سکھ اور سویدہ سے پورنے رہا ہوگا اس سبھیتہ میں کھدائی میں بہت بڑی ماترہ میں ناری کی مولتیاں پرابت ہوئی ہیں جس کے آدھار پر یہ انمان لگایا جاتا ہے کہ یہ سبھیتہ یا یہ یہاں کا سماج ماتر ستاتمک سماج جہا ہوگا اس سبھیتہ میں بڑی ماترہ میں تلواریں ساتھی کلے بندی کے ساکش یودھا اور سینک ورگ کے آواز کے عوشیس ملے ہیں جس کے آدھار پیسہ انمان لگایا جاتا ہے کہ اس سماج میں ایک یودھا ورگ جو کی آج کے چھتے ورگ جیسا ہی رہا ہوگا اس کے بھی استیتو رہے ہوں گے اس سبھیتہ میں لوگوں کے کھان پان کی بات کرتے ہیں تو آلوک شاکہ ہاری اور مانسہ ہاری دونوں رہے ہوں گے سبھیتہ میں اناج اور فلوں کے عوشیس کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکری سوہر مرگی بتک گھڑی آل کے مانس اور ادھیجلی ہڈیوں کے عوشیس بھی ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سیندھا سبھیتہ کے لوگ شاکہ ہاری اور مانسہ ہاری دونوں پرکار کے تھے اس سبھیتہ کے لوگ شنگار پیمی تھے کپڑوں میں سوٹی اور اونی دونوں پرکار کے وستر ملے ہیں سویوں کے عوشیس یہ بتاتے ہیں کی وستر سیلے ہوئے پہنے جاتے تھے اس سبھیتہ میں ستلیاں چھوڑا بناتی تھیں پرش داری اور موش رکھتے تھے لوگ آبھوشن پریمی تھے آبھوشڑوں میں کنٹھ ہار بھجا بند کڑا ہسلی انگوٹھی کلدھنی آدھی پہنے جاتے تھے موہن جوڑڑوں میں کاجل اور پاودر ساتھی چہندڑوں میں لپسٹک کے بھی ساتھ چھ ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس سبھیتہ کے لوگ شنگائر پرشادن یعنی کے بیوٹی پروڈکٹس کا بھی استعمال کرتے تھے چلی دیکھتے ہیں اس سبھیتہ کے لوگوں کا آرتھک جیون یہ سبھیتہ ندی گھاٹی سبھیتہ تھی یعنی کی سبھیتہ کے ادھیکارستہ ستھان کسی نہ کسی ندی کے کنارے پہ تھے اور ندی کے کنارے ہونے کے کارن یہاں کی بھومی اپ جاؤ تھی اور یہ لوگ کسی سے بھلی بھاتی پریچت تھے یہ لوگ گے ہوں جو مٹر دھان تل اگاتے تھے سوٹی وستوں کا پیوگ یہ بتاتا ہے کہ کہیں کہیں کپاس کی بھی کھیتی ہوتی تھی فلو میں یہ لوگ کیلا ناریل خجور تربوج آدھی کا پیوگ کرتے تھے ایسے اوشیس ملے ہیں اس کال کے لوگ حلو کے پیوگ سے بھی پریچت تھے سندھو کھاٹی سبھیتہ کے لوگ پسو پالن سے بھی پریچت تھے یہ لوگ بکری بھیس گائے بیل کتے سوار بھیڑ آدھی پالتے تھے ہاتھی دات کی کلا کرتیاں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ہاتھی سے اپریچت نہیں تھے رنگپور اور سرکوٹیدہ سے گھوڑے کی مولتیاں ملی ہیں سوڑی رنگپور اور لوتھل سے گھوڑے کی مولتیاں ملی ہیں سرکوٹیدہ سے گھوڑے کی استھیاں ملی ہیں کشی اور پسو پالن کے رنگپور یہ لوگ ادھیوک دھندوں سے بھی پریچت تھے اس سب بھیتا میں سوڑی دھاگا تکلی جیسے اپکرن ملے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ وصلوں کی بنائی اور سلائی بھی جانتے تھے اس کے لابہ چادرے بھی ملی ہیں یہ لوگ دھاتوں کو گلا کر آبھوشڑ بنانا بھی جانتے تھے اس کے ساتھ سیپ اور گھوگے سے بنی وصلوں یہ بتاتی ہیں کہ ان لوگوں نے ادھیوک دھندوں میں نپورتہ پرابطے کر لی اس کال میں سکھوں کے ساکش نہیں ملے ہیں جس کے آدھائے پہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ وصلو وین میں یعنی کوموڈیٹی ایکشینج کا پیوک کرتے تھے اس سب بھیتا میں ویاپاری اپنی مہرے رکھتے تھے جسے یہ وصلوں کے اوپر لگا دیتے تھے موہن جو دوڑو اور لوتھل سے تراجو اور مات کی اوشیس ملے جو یہ بتاتے ہے کہ یہ لوگ ماب طول سے بھاری بھارتی پیچھت تھے اور ماب طول کے آدھار پہ ہی وین میں کرتے تھے سندھ کھاٹی سبیتہ کے لوگ آنترک اور واہ دونوں پرکار کے ویاپار سے پیچھت تھے آنترک ویاپار میں یہ سونا سیسا کامبہ اور بہمولے پتھروں کا ویاپار کرتے تھے واہ ویاپار میں یہ میسوپٹامیا تورکمانیا افغانستان اور ایران سے ویاپار کرتے تھے ایسے ساکشی ملتی ہے اس کے ساتھ سمیر بیبیلون افغانستان فارس آری سبیتہ سے ملتی جلتی مہرے ملی ہیں جو کہ واہ ویاپار کا سوچک ہے اس کے ساتھ یہ لوگ آنترک ویاپار میں پشووں کا پیوک کرتے تھے اور واہ ویاپار میں یہ ستھل مارگ اور جل مارگ دونوں کا پیوک کرتے تھے راجنیتک جیون اس کال کے راجنیتک جیون کی بات کرنے تو یہ سنبھوت اس کال کا سب سے رہا سمیر کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم صرف انمان لگا سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ساکش نہیں ملا ہے جس کے آدھائے پر یہ بتایا جا سکے کہ اس کال کا راجنیتک جیون کیسا تھا اس کال میں راج تنتر رستیتر میں تھا یا پرجا تنتر تھا لیکن جس پرکار کے نگر نیوجن پڑالی ملی ہے نگروں میں دو ٹیلے اور کلے بندی ملی ہے اس آدھار پر یہ مانا جاتا ہے کہ اس کال چلیے دھرم اور دھارم ایک وشواص دیکھتے ہیں اس کال میں کھدائی میں کہیں پہ بھی مندیروں کے کوئی عوشیس نہیں ملے ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ مندیر نہیں ہوتے تھے ہا کالی بنگا کی کھدائی میں کہیں کہیں پہ یگی ویدیاں عوشی ملی ہیں اور یہ یگی ویدیاں اس طرح اشارہ کرتی ہیں کہ اس کال کے لوگ یگی کرتے تھے سر جان مارشل کے انسار اس سب بھیتہ میں ماتر دیوی کا ایک پرموخ استان تھا ایسا انہوں نے یہاں سے پرابط ناری مورتیوں کے آدھار پر کہا ہے یہاں پرابط کچھ مورتیوں میں دھوئے ملی ہیں جو بلی پرتھا کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہاں کے ملی مہروں میں نر بلی اور پرشو بلی دونوں سے سنبند رکھتی ہوئی مہریں ملی ہیں ماتر دیوی کے ساتھ ہی یہاں پر ایک پرش دیوتا کے اپاسنا سے جڑا ہوا ساتھ ملا ہے مہن جو طرف گینڈا اور بھیسا ہے ساتھ ہی اس آکرتی کے سر پر کرشول جیسی آکرتی ہے اور اس کے تین مخ دکھے آئے گئے ہیں اور اسی آکرتی کو ردر شیو کہا گیا ہے اس سب بھیتا میں پیپل پویتر وکش کے روپ میں اور سواستک پویتر چنہ کے روپ میں ملا ملی ہے جو کہ کلا کا ایک عدویتی پرتیق مانی جاتی ہے اس کانسے کی نلتکی کے علاوہ اس کال کی بہت سی پرستر پرتیمائے یعنی پتھر کی پرتیمائے بھی ملی ہیں ساتھی انیک پشوں کی مٹی کی ملتیاں ملی ہیں بیل گاڑی کی ملتی ملی ہے مٹی کی بیل گاڑی ملی ہے کانسے کی ملتیوں کی ڈھلائی کے لیے اس کال میں جس ویدھی کا پیوک کیا جاتا تھا اسے پیچین ساحیتے میں مدھو چھشت ویدھی یعنی کی لپت موم ویدھی یا فی لاشٹ ویکس ٹیکنیک بھی کہا گیا ہے یہ وہی ویدھی ہے جس کے جرئے کالانتر میں دکشن کے نٹراج اور سلطان گنج کی تامبے کی پرطیمہ بنائی گئی چلیے آگے چلتے ہیں سیندھو سبھیتہ میں مہرے بھی کلا میں ویدھ سشت ستھان رکھتی ہیں سیندھو سبھیتہ کی مہرے مٹی کانچلی مٹی چرچ چرٹ گومیت سے بنی ہوئی رہی ہے ادھکانس مہرے ورگا کار یا چوکور ملی ہے کینطو بہت سی مہرے گولا کار بیلنا کار گھنا کار بھی ملی ہے مہروں کے پیچھے کی طرف چھید کر گھنڈی لگائی گئی تھی ان مہرہ پر پشوؤں کی تتھا منوشیوں کی آکرتی بھی سامانیتہ تو سووں کو دفنایا جاتا تھا لیکن کہیں کہیں پہ شووں کو کھلے میں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ جنگلی جانوروں کے کھانے کے بعد جو اسدھیاں بچ جاتی تھی انہیں سمادھشت کر دیا جاتا تھا اس کے اترکت اس سبیتہ میں داہ کرمی بھی پچھلیت تھا شووں کو جلا کر ان کی بھرسم کو سمادھشت کیا جاتا تھا شووں کے ساتھ دینی کو پیوکی بہت سی وستویں ملی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس کال کے لوگ مٹیو کے بعد جیون پہ بھی وشواث کرتے تھے کالی بنگا اور لوتھل سے یوگ مسوادھان کے بھی ساکش ملے ہیں یعنی کہ کہیں کہیں پہ ایک ساتھ دو یا تین شووں کا بھی انتیم سنسکار ایک ساتھ کیا جاتا تھا بھاشا اور لپی بھاشا اور لپی کی بات کریں تو اس کال کے لپی کو ابھی تک پڑھا نہیں جا سکتا ہے یہ لپی اکش رات مک لپی مانی گئی ہے اس لپی میں لکھاوٹ بائی سے دائیں اور کی طرف چلتی تھی اور لگ بھر چار سو چند گیات ہوئے ہیں اس لپی کے اب تک نہ پڑھے جا سکنے کا مکھے کالر یہ مانا جاتا ہے کہ کہ کوئی دوی بھاسی سلال لیک نہیں ملا ہے یعنی کہ کوئی سمکالین گیات لپی میں لیک ملے ہوں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ لپی آدھ سنسکت لپی یا آدھ درمیر لپی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ویڈیو کے لاشٹ میں ہمارا ایک سیکشن ہوتا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں کی سیکشن which of the following word is related to the study of inscriptions یعنی کہ نیم میں سے کون سا شبد سلا لیکھوں کے ادھیان سے سمبند تھے اپشن تھے اپی گرافی کالی گرافی کارٹو گرافی اور نیومیس میٹکس یعنی پرالیک سلیک مانچتر کلا یا مدراویدی اس کا صحیح آنسر ہے اپی گرافی یعنی پرالیک اب ہم بڑھتے ہیں آج کی سوال کی طرف ہمارا آج کا سوال ہے which among the following industrial site is located in مانٹ گومری پنجاب in پاکستان نیم میں سے سندھو گھاٹی سبھیتا کا کون سا ستھان پاکستان کے پنجاب اسثیت مانٹ گومری میں ہے options ہیں ہڑپا مہن چودڑو کالی بنگا یا چہون دڑو جواب کے لیے ہمارا اگلا ویڈیو ضرور دیکھئے گا ہمارے اگلے ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا سندھو گھاٹی سبھیتا کا سمیں اور اس سبھیتا کا ویناس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے لیے ایک انفارمیشن دی ہوئی ہے تو انفارمیشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ آنے والی 21 جون کو یعنی انتراشتر یوگ دیوست کے افسر پہ ہمارا چینل ایک قوز اورگنائز کر رہا ہے جو کی یوگ اور کوویڈ 19 سے ریلیٹ کرتی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزیٹ کر سکتے ہیں ساتھی ہماری ادھر سوشل نیٹورکنگ سائٹ کو بھی لائک انشٹا گرام ٹیلیگرام کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری سوشل نیٹورکنگ سائٹ سے ریلیٹ انفرمیشن کے لیے آپ ویڈیو کے ڈیٹیل سیکشن میں جا کے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کیجئے گا